اسلام علیکم ناظرین انفرمیوز نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں ہوا بازی پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ چند ممالک میں شامل ہے جہاں چاروں موسم آتے ہیں اس ملک میں صرف کرکٹ ہی ہے جس پر چاروں موسم آتے ہیں مطلب کبھی بہت اچھی تو کبھی بہت بری لیکن اگر کرکٹ کو ایک طرف رکھ کر دوسرے کھلوں پر نظر ڈالی جائے تو شاہد ان پر صرف حضان کا موسمی چھایا دکھائی دیتا ہے پاکستان میں کھیل پاکستانی ثقافت کا اہم حصہ پاکستان کا سب سے مشہور کھیلتوں ہیں جبکہ فیلڈ، ہاکی پولو اور سکوائش بھی مشہور ہیں روایتی کھیل جیسے کبرڈی اور تیگر مشہور کھیل بھی کھیلے جاتے ہیں پاکستان سپورٹ بورڈ کو نائنٹین سکسٹو میں وزارت تعلیم نے کارپوریٹ باڈی کی حسیت سے تشکیل دیا تھا جو پاکستان میں کھیلوں میں مسابقت کی یک سامیار کو فروخ دینے اور ترقید دینے کے مقاصد کے لئے تھا جو بینال قومی سطح پر مروجہ میہارات کی موازن اور قومی سطح پر پاکستان میں کھیلوں کو وقائدہ کنٹرول کرنا تھا پی ایس بھی تمام تھرڈی نائن کھیلوں کے فیڈریشنوں کو کنٹرول کرتا ہے پاکستان سپورٹس بورڈ کو پاکستان سپورٹس ٹرسٹ نے سپورٹ کیا ہے جو مشکی کھیلاری اور انجمنوں کی مدد کرتا ہے تاکہ وہ کھیلوں میں حصہ لیتے نہیں آلیہ برسوں کے دوران پاکستان میں کھیلوں کی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے جس میں پہت سے قومی اور بینال قومی مقابلوں اور پاکستانی ک پاکستان میں مزید بینال قومی ٹورنمنٹ کھیلے جاتے ہیں دنیا بر میں کک باکسنگ کا کھیل تیر اس سے مقبول ہو رہا ہے آج ہم باکسنگ کے حوالے سے بات کریں گے جن ممالک میں یہ کھیل کھیلا جاتا ہے پاکستان بھی انہی ہی ممالک میں صفحے اول میں شامل ہے یہاں ہم نے ایسے ہی چند کھیلوں کا جائزہ لینا ہے یہ جاننے کی کوشش کی ہے گزشتہ دائی کے دوران ان کھیلوں پر کب بہار کے رنگ دکھائی دیئے پہلی بار پاکستان نے اپنی باکسنگ ٹیم کو سن دو ہزار سولہ میں کسی بینال قومی مقابلے کی لیے بیجا تھا تین رکنی ٹیم ہشیلیم رکسانہ پروین اور صوفیا جاوے نے دو ہزار سولہ کے جنوبی ایشیای کھیل گوہاتی بارت میں شرکت کی ساٹھ کلو گرام اور پچھتر کلو گرام وزن والے زمرے میں کانسی کے دو تغمی لے کر وطن واپس آئی تیم نے دو ہزار انیس کے جنوبی ایشیای کھیل کھٹمنڈو نیپال میں کانسی کے تین تغمی جیت لی شہناز قومل پاکستان کی پہلی بقاعدہ خاتون تھی جو باکسنگ کوچ بھی تھی جو ابتداع میں صرف اپنی بیٹی کو اس کھیل میں لانے کی خاطر اس میدان میں اتری تھی ان کی کوشش تھی کہ پاکستانی دڑکیوں میں بھی اس کھیل کو فروخ دیا جائے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ لاہور کی بتیس سالہ نیدہ ذریب پرویز ایک باکسر ہیں جنہوں نے دو ہزار اکیس میں پاکستان میں ہونے والی باکسنگ چیمپینشپ میں ففٹی ٹور ففٹی فور کلو گرام بینٹم ویٹ کا ٹائٹل اپنے نام کیا تھا نیدہ باکسنگ کی پہلی خاتون تھی جیو وکیل بھی تھی لیکن باکسنگ کا فائنل بھی جیتا وہ پاکستان کی پہلی خاتون ہے جنہوں نے اپنی فیلڈ کو چھوڑ گا اس فیلڈ میں آئی ہیں نیدہ کہتی ہیں کہ نیدہ نے بھی خود کو جسمانی طور پر فٹ رکھنے کے لیے سوچ رہا تھا کہ باکسنگ شروع کی جائے امبیسیڈر بننے کا بھی عزاز ملا وقالت کی طالبہ نیدہ لندن کے کینگز کالیج سے پڑھائی مکمل کر کے پاکستان آئی اور ان کی شادی ہوگی اس کے بعد انہیں دو بچوں کو جنم دیا مگر باکسنگ کا شوک برقرار رکھا کہتی ہیں کہ حمل کے دوران بھی اپنی توجہ جن پر رکھی مجھے دیکھ کر بہت سے لوگ اعتراض کرتے تھے کہ حمل میں مجھے ورزش جن نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ شاہد یہی ہوتا ہے باہر کے ممالک میں خواتین حمل کے دوران سب کچھ کرتی ہیں میں نے بھی اس دوران یہاں تک کہ جب بچے پیدا ہو گئے اس کے بعد بھی اپنا جنم جاری رکھا ان کے کہنا ہے کہ باکسنگ کی وجہ سے انہیں کبھی ڈر نہیں لگا بلکہ ان کا اعتماد بڑھ گیا اگر کہیں انہیں کوئی کچھ کہتا یا کرتا تو کام باز کام ان کے پاس ایک ہنر ہے جس کے استعمال سے وہ خود کا بچاؤ کر سکتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ضروری نہیں کہ کسی کو مارا ہی جائے کسی بھی خطرے کی صورت میں آپ اپنے آپ کو صرف جسم کی مختلف ذاویوں پر حرکات سے بھی بچا سکتے ہیں باکسنگ ایسا کھیل ہے جو جسمانی طور پر بہت چیلنجنگ ہے خاص طور پر آپ کی فٹنس بہت ضروری ہے باکسنگ میں آپ کسی بھی ویٹ کیٹیگری میں کھیل رہے ہیں اس میں آپ کے اپنے جسم کا وزن متوازن ہونا بہت ضروری ہے مٹاپے کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی ورنہ آپ کی کارکر کی متاثر ہو سکتی ہے وہ کہتی ہیں کہ انشاءاللہ دو ہزار بائیس میں جو کامر ویٹ گیمز ہوں گے بہنگم میں میرا ارادہ کہ میں ان میں حصہ دوں اگر مجھے یوں وہ کا ملہ تو میرے لیے ایک احزاز کی بات ہوگی لوگوں کو فٹ رکھنے کے لیے نیدہ نے اپنے نام سے ایک نو جوس انسٹا پیج بھی چلاتی ہیں اور وہاں صحت مند کھانا پسند کرنے والوں کے آرڈرز بھی لیتی ہیں اور انہیں اچھا صحت مند کھانا بنانے کی ٹپس بھی دیتی ہیں پاکستان کی خواتین کسی سے کم نہیں ہیں ہر میدان میں آگئے ہیں اپنے گھر کو سنبھالنے کے ساتھ اپنا شوک اپنا مستقبل بھی سنبھالتی ہیں وہ اب کوئی بھی میدان ہو اس میں بہت محنت کر کے اپنے ملک کا نام بھی روشن کر رہی ہیں فیل وقت کے لیے اتنا ہی وجہ دیں اجازت اللہ حافظ